اطلاق ہے اور حیث کا بھی اب اس سے کیا مراد ہے تو اس میں صحابہ کے بھی دو گروہ تھے بعض اس کیا عدد کو کس سے شمار کیا انہوں نے بعضوں کو حیث اس سے مراد لیا بعضوں نے توہر کو عدد شمار کیا معلوم ہوا اس کے دونوں معنی آتے ہیں توہر بھی آتا ہے اور حیث بھی اس کا معنی آتا ہے اب فقہی مسئلہ اس میں یاد رفو احناف کا مطلق یہ ہے کہ جب عورت کو طلاق دی جائے تو وہ اپنے عدد کو حیث کے ساتھ شمار کرے گی اور تین حیث عدد کے گزارے گی تیسرا حیث جب پورا ہو جائے گا تو اس کے عدد کیا ہو جائے گی پور ختم ہو جائے گی اور جبکہ امام شافر رحم اللہ کے نزدیک عدد کس کے ساتھ گزارے گی توہر کے ساتھ گزارے گی اور یہ بھی یاد رکھیں طلاق شرعی طریقہ کیا ہے کس میں دی جائے طلاق توہر میں دی جائے ایسا طہر جس میں جمع نہ کیا ہو تو امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں وہ طہر جس کے اندر طلاق دی ایک وہ ہوا اور دو اس سے اگلے طہر آئے تو عدد پوری ہو جائے گی تو وہ تین طہر شمار کرتے ہیں ہم تین حیث شمار کرتے ہیں اور وہ تین طہر ایک وہ طہر شمار کرتے ہیں جس میں طلاق ہوئی اور دو اس کے علاوہ تو اس کے علاوہ اب احناف کی دلیل ہے مولانا احناف دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن میں لفظ آیا ہے سلاسہ اور سلاسہ ایک عدد معلوم ہے جس کا اطلاع کتنے پر ہے کس کو کہتے ہیں مولانا تین کو تین سے کم ہو تو وہ سلاسہ نہیں کہلاتا مولانا تین سے زیادہ ہو تو وہ بھی سلاسہ نہیں کہلاتا بھئی تو یہ ایک عدد معلوم ہے تو یہ خاص ہے مولانا جس کا معنی معلوم ہے معنی معلوم ہے اور اس پر عمل کرنا خاص کتاب اور ذابطہ پڑا اپنے کے کتاب اللہ کے خاص پر عمل کرنا واجب ہے اور اس تین پر اسی صورت میں عمل ہو سکتا ہے کہ جب ہم کس سے کیا مراد لے لیں حید مراد لے لیں اگر طہر مراد لیں تو اس خاص پر عمل نہیں ہو سکتا دیکھو ایک طہر کے اندر اس نے کیا دی خامن نے سلاق دی اب اتمنان سے مولانا تین حید اگلا حید آیا وہ بھی ایک پورا شمار ہوا اس سے اگلا حید آیا وہ بھی پورا شمار ہوا اس سے اگلا حید آیا وہ بھی پورا شمار ہوا تو کل کتنے حید شمار ہوئے تین پورے حید شمار ہوئے یا کم ہوئے بھئے پورے تین حید شمار ہوئے تو سلاسہ پر عمل ہو گیا سلاسہ پر کیا ہوا عمل ہو گیا سلاسہ پر عمل ہو گیا بھئی شوافر اب شوافر کی دلیل مالانا شوافر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قروع سے مراد کیا ہے توہر مراد ہے بھئی توہر مراد ہے تو دراصل سلاسہ تا اطہار ان کے معنی میں ہے عبارت بھئی سلاسہ تا اطہار اب ان کی دو تقریریں ہیں مولانا دو تقریریں علماء کرتے ہیں دونوں ہو سکتی ہیں کہ انہوں نے کیا مراد دیا مولانا قروع سے دلیل ان کی سلاسہ کے مطا آ رہی ہے مولانا دلیل ان کی کیا ہے کہ سلاسہ کے اندر سا آ رہی ہے اور نحوی قانون ہے کہ سلاسہ سے لے کر عشرہ تک جو ہے عادت کیا آتا ہے مولانا خلاف القیاس آتا ہے مذکر کے لئے بتا اور مونس کے لئے بغیر تا کے اور تو مذکر کے لئے تا کے ساتھ اور مونس کے لئے بغیر تا کے مولانا اور یہاں قرآن میں کس کے ساتھ آیا ہے مولانا تا کے ساتھ آیا ہے معلوم ہوا کہ اس کی جو تمیز ہے جو آگے وہ جمع آ رہی ہے وہ مذکر ہے یا مونس ہے مولانا وہ کیا ہے مذکر ہے کیونکہ تا کس کے لئے آتی ہے عادت کی اندر تذکیر کے لئے مذکر کے لئے آتی ہے مذکر کے لئے آتی ہے تو معلوم ہوا اس سے تہر مراد ہیں کیونکہ تہر مذکر ہے اور حیث مونس ہے عربی میں حیث کا لفظ کیا ہے مونس سے سماعی ہے مونس سے استعمال ہوتا ہے اور سلاسہ کے اندر تا آئی تو معلوم ہوا اس سے کیا مراد ہے تہر مراد ہے سمجھ میں ہے دوبارہ سنو یہ شوافے کی دلیل شوافے دلیل پکڑتے ہیں سلاسہ کی تا سے مولانا وہ کہتے ہیں نحوی قانون ہے کہ سلاسہ سے لے کر عشرہ تک جو عدد آتا ہے وہ خلاف القیاس آتا ہے مذکر کے لئے تا کے ساتھ اور مونس کے لئے بغیر تا کے آتا ہے اور قرآن میں آیا ہے تا کے ساتھ معلوم ہوا آگے تمیز کس قسم کی ہے مذکر ہے یا مونس ہے مذکر ہے سمجھ میں ہے مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں تین آدمی کیا کہیں گے سلاسہ بجال اور آپ کہنا چاہتے ہیں تین کافیاں یا تین عورتیں کہنا چاہتے ہیں تو کیا کہیں گے سلاسہ نسو تن بھئی تو دیکھا مونس کے لئے بغیر تا کے اور مذکر کے لئے تا اور قرآن میں آیا ہے تا کے ساتھ معلوم ہوا آگے جو تمیز ہے وہ کیا ہے مذکر اور طہر اور حیض میں سے طہر مذکر ہے اور حیض کیا ہے مونس معلوم ہوا کہ یہاں کیا مراد ہے طہر مراد ہے طہر مراد یہ بات سمجھ میں آگئی اب ہاں اب اس میں دو تقریریں ہو سکتی ہیں مولانا کہ آپ نے کہ انہوں نے جو مراد لیا قروع سے کیا مراد لیا طہر مراد لیا یا تو اس وجہ سے مراد لیا کہ قروع وہیں اعتبار کہ قروع کا معنی سہر لیا انہوں نے قروع کے بارے میں نہیں کہا کہ قروع کس کی جمع ہے قرآن کی کس کی جمع ہے تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ قرآن کا لفظ مذکر ہے بلکہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن کا معنی ہے حیض اگر حیض لیں تو حیض کیا ہے مؤنس اور قرآن کا معنی توہر لیں تو یہ کیا معنی یہ کیسا ہے یہ مذکر ہے بھئی یہ کیسا ہے تو آپ اس سے کیا مراد لیں گے مولانا مذکر لیں گے مراد یا مؤنس بھئی تا کی طرف دیکھتے ہوئے بتائیں بھئی مذکر تو شوافق یا تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن کا معنی یہاں مذکر والا لیں گے تاکہ تا جو آئی ہے اس کے ساتھ مطابقت ہو جائے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تا کے ساتھ کس طرح مطابقت ہوگی کہ قرآن کا کون سا معنی مراد لیں مذکر معنی مراد لیں سمجھ میں آیا بھئی یا مولانا یہ ایک تقریر ہوئی کہ اس کا معنی انہوں نے کیا لیا مذکر یا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن کا لفظ ہی مذکر ہے کب جبکہ اس کا معنی کس کے لیے جائے توہر کے لیے جائے اور اگر اس کا معنی ہے اس کے لیے لیے جائیں تو یہ لفظ ہی کیا بن جائے گا مونس بن جائے گا پہلی صورت میں تو وہ کیا کر رہے ہیں مولانا کہ قرآن کا لفظ چھیک ہے مذکر ہے قرآن کا لفظ کیا ہے مذکر ہے لیکن اس مذکر کے دو معنی آتے ہیں مولانا ایک ہے توہر اور ایک کیا ہے ہے اگر اس کا معنی توہر لیں تو یہ معنی کیسا ہے مذکر اور اگر اس کا معنی حیج لیں تو یہ معنی کیسا ہے مونس ہے تو وہ معنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہ کر ان کا معنی یہاں توہر کے کر سکتے ہیں حیث کے اسے مراد نہیں لے سکتے کیوں نہیں لے سکتے اس لئے کہ حیث توہیں مؤنس اور پیچھے کیا آ رہی ہے سا آ رہی ہے لہذا اس کا معنی کیا ہونا چاہیے مذکر ہونا چاہیے تو یعنی معنی کی بات کر رہے ہیں لغت کی بات دوسری تقریر یہ ہو سکتی ہے جو بعض علماء یہ کرتے ہیں کہ وہ کر ان لغت لغت ہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ مذکر بھی ہو سکتا ہے اور اگر اس کا معنی کیا لیں توہر لیں تو توہر کیا ہے مذکر تو یہ لفظ بھی کیا ہے مذکر اور اگر اس کا معنی حیث لیں تو حیث کیا ہے مؤنس تو جب حیث مؤنس ہے تو حیث کا دوسرا نام کیا ہے قرعن وہ بھی کیا بن جائے گا مؤنس بات سمجھ میں آئی پہلی صورت میں وہ قرعن کے وہ نہیں چھیڑتے کہتے ہیں قرعن کیا ہے مولانا مذکر ہی ہے لیکن اس کے معنی کونسے ہیں تو تو اب معنی کونسا والا مراد لیں گے مذکر والا مراد لیں گے مؤنس والا معنی نہیں لے سکتے کیونکہ پیچھے کیا آ رہی ہے تار دوسرے میں اس لفظ ہی سے بات کر رہے ہیں گویا کہ وہ کہ یہ لفظ ہی مولانا قرعن مذکر نہیں ہے یہ مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنس معنی کو دیکھیں گے اگر معنی اس کا حیض لے لیں تو حیض مؤنس ہے تو لہذا یہ لفظ بھی کیا بن جائے گا مؤنس ہوگا اور اس کا معنی کیا ہے مذکر طور لیں تو یہ لفظ بھی کیا ہے مذکر ہے کیونکہ حیض اور قرعن ایک ہی چیز کے نام ہوئے اور جب ایک مؤنس ہے تو دوسرا بھی کیا ہوا مؤنس اور اگر اس کا معنی طور کے لیں تو طور اور قرعن ایک چیز کے نام ہوئے قرعن مذکر ہے تو طورن مذکر ہے تو قربن بھی کیا ہوا مذکر ہوا ان کی تقریب سمجھ میں آئی بھئی دو طریقے سمجھ میں آگئے سب کو جواب ہم دیتے ہیں شوافر کو کہ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قربن کا معنی مذکر والا لینا پڑے گا قربن کا معنی کیوں مذکر والا لینا پڑے گا کیونکہ پیچھے کیا آ رہی ہے تو جواب یہ مولانا کہ یہ جو تا آئی ہے یہ قربن لفظ کے لحاظ سے آئی ہے اس کے معنی کے اعتبار سے نہیں آئی کیونکہ یہ نحوی قانون ہے مولانا اور نحوی بحث کرتا ہے لفظوں سے نہ سے معنی سے اور لفظوں کے اعتبار سے قربن کیا ہے مذکر ہے تو لہذا اس کے لئے کیا لائی گئی تا لائی گئی جواب سمجھ میں آیا انہوں نے صرف معنی کو دلیل بنایا تھا قرآن لفظ کے بارے میں تو ٹھیک ہے قرآن ہے مذکر وہ بھی نہیں کوئی بات کرتے اس بارے میں لیکن قرآن کا معنی وہ کہتے ہیں کیا کرو معنی بھی مذکر والا کرو کیونکہ پیچھے کیا رہی ہے دا رہی ہے اگر آپ حیض لیں گے تو حیض معنی ہے مؤنی تو استاد کے ساتھ اس کی مطابقت نہیں ہوئی تو ہم کہتے ہیں کہ نحوی بحث کرتے ہیں لفظوں سے اور یہاں پر سلاسہ کی تمیز آرہی ہے قرآن معنی کی طرف نہیں دیکھے گا نحوی نحوی قرآن کے لفظ کو دیکھے گا تو اس کے مطابق کیا آنی چاہیے تا آنی چاہیے اور اگر قرآن کا لفظ مؤنت ہو تو پھر کیا آسکتی ہے تا؟ تو نحوی بحث کرتے ہیں لفظوں سے اور لہٰذا لفظ قرآن کیا ہے قرآن کے اندر جو آیا مذکر ہے لہٰذا اس کے لئے کیا لائی گئی تا لائی گئی اور اگر آپ دوسری تقریر کہ آپ نے کیا کیا وہ دراصل کیا کہنا چاہتے ہیں انہوں نے اس سے طہر کیوں مراد لیا اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی حیض اس سے مراد نہیں ہو سکتا توہر اس لئے کہ قرآن کا معنی کیا ہے حیض بھی اور تو جب یہ قرآن کس معنی میں ہوا حیض کے معنی میں ہوا تو حیض اور قرآن ایک ہی چیز کے نام ہوئے اور حیض مؤنت ہے تو معلوم ہوا اب قرآن بھی کیا ہے قرآن بھی مؤنت ہے اور جب یہی قرآن کس کے معنی میں ہوا توہر اور قرآن ایک ہی چیز کے نام ہوئے تو جب توہر مذکر ہے تو قرآن بھی کیا ہے مذکر تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک ہی چیز کے نام ہونے کی وجہ سے مذکر ہوں گے یا مؤنس ہوں گے تو یہ بات بھی آپ کی درست نہیں یہ ضروری نہیں کہ ایک نام مؤنس ہو تو دوسرا بھی مؤنس ہوگا ایک نام مذکر ہو تو دوسرا بھی مذکر ہوگا جیسے مولانا گندم کو ہنطا بھی کہتے ہیں ہنطا تن اور یہ مؤنس ہے تار اور گندم کو بررون بھی کہتے ہیں اور یہ کیا ہے مذکر ہے سمجھ میں آئی بات بھئی جواب سمجھ میں آئے بھئی دوبارہ سنو ہم احناف کیا دلیل ذکر کرتے ہیں ہم کہتے ہیں سلاسہ کلف خاص ہے اس پر عامل کرنا اور اس پر عامل کسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ عیدت کس کو شمار کیا جائے حیث کو کیونکہ طلاق دی جائے گی طہر میں اور طہر میں تو لہٰذا کیا ہوگا اگلے تین پورے پورے حیث شمار ہو جائیں گے تو سلاسہ پر عامل ہوا یا نہ ہوا والا نہ وہ ہے جو آپ نے شمار کی ہے پورے تین ہیں یا تین سے کم یا زیادہ ہیں پورے تین ہیں تو سلاسہ پر کیا ہوا اور امام شافر عامل اللہ کیا فرماتے ہیں طہر مراد لیں گے کیا مراد لیں گے طہر مراد لیں گے کیوں طہر کیوں مراد لیں گے اور طہر کون سے مراد لیتے ہیں ایک وہ طہر جس کے اندر انہوں نے کیا کی ہے تلاق دی ہے اور اگلے دو طہر اور ہم کہتے ہیں اس صورت میں تو سلاسہ پر عامل نہیں ہو رہا کیونکہ ایک طہر کا کچھ حصہ گزر چکا بھئی جس میں تلاق تھی ہے اس کا کچھ حصہ گزر چکا ہے یا نہیں بھئی دو چار لمحے گزر چکے ہیں کم از کم یا دو چار دن گزر چکے ہیں یا ہفتہ دو ہفتے گزر چکے ہیں جب بھی دے گا مالانا کچھ وقت گزر چکا ہے یا نہیں گزر چکا مالانا پورے حالانکہ سلاسہ تو خاص ہے اور کتاب اللہ پر خاص پر عمل کرنا کیا ہے واجب ہے سمجھ میں آیا اور انہوں نے دلیل کس سے بنائی تھی مولانا سلاسہ کے اندر کیا آ رہی ہے تا آ رہی ہے اور تاج آتی ہے کس کے لیے مذکر کے لیے معلوم ہوا قر ان سے کیا مراد لیں گے توہر مذکر ہے حیض مراد نہیں لے سکتے کیونکہ وہ کیا ہے مؤنت ہے سمجھ میں آیا اب انہوں نے اس سے جو توہر مراد لیا اس کی پھر دو صورتیں بن سکتی ہیں یا تو وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قر ان کا معنی کیا ہے مذکر والا کرنا پڑے گا مؤنتس والا معنی نہیں کر سکتے معنی کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں بھئی نحوی کس سے بہت کرتا ہے لفظیں کرتا ہے معنی سے بہت سکتے ہیں یا وہ معنی کی طرف نہیں جاتے ہیں لفظ ہی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہی اگر کس معنی میں ہو جائے حیث کے معنی میں تو یہی لفظ کیا ہوگا کیونکہ دونوں کس چیز کے نام ہیں ایک ہی چیز کے معنی ہے اب معنی کی بات نہیں کر رہے اسی لفظ کی بات کر رہے ہیں یہ لفظ ہی کیا بن گیا ہے معنی سے کب جبکہ یہ کس چیز کا نام ہو حیث کا اور یہ لفظ ہی مذکر ہوگا جب یہ کس چیز کا نام ہو توہر کا جب یہ توہر کا نام ہوگا تو یہ مذکر ہوگا جب حیث کا نام ہوگا تو ہم کہتے ہیں نہیں بھئی یہ بھی بات درست نہیں ہے اس لیے کہ ایک ہی چیز کے دو نام ہو جائیں تو ضروری نہیں کہ ایک نام مونس ہے تو دوسرا بھی مونس ہو یا ایک مذکر ہے تو دوسرا بھی ایک مذکر ہو سکتا ہے اور ایک کیا ہو سکتا ہے مونس ہو سکتا ہے دلیل سمجھ میں آئی بھئی درہا تھوڑی سی باریک سی بات جو فرق میں نے سمجھایا بھئی وہ سمجھ میں آگیا سب کو تو ہم کہتے ہیں اگر آپ کے اس سے طور مراد لیے جائیں تو سلاسہ پر پوری سلاسہ پر عمل باقی حالانکہ سلاسہ تو خاص ہے اس کا معنی تو معلوم ہے اور یہ تین سے کم پر بھی نہیں بولا جائے گا تین سے زیادہ کو بھی سلاسہ اور اس پر تیسی صورت میں عمل ہو سکتا ہے جب اس سے حیث لیں پورے تین حیث مرام سے شمار ہو جائیں گے کوئی مشکل کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر آپ اسے طور مراد لیتے ہیں تو کون سے طور آپ مراد لے رہے ہیں کہ وہ جس میں تلاق دی اور اس کا تو کچھ حصہ گزر چکا تو پورے تین ہوئے یا ڈھائی کونے تین ہوئے بھئی ڈھائی آ سلاسہ پہ عمل ہوا سلاسہ پہ عمل واقع نہیں رہے گا یہ بات سمجھ میں آگئے سب کو آپ شواسے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ حناف آپ کیا کہتے ہیں سلاسہ پہ عمل کرنا واجب ہے بھئی بات صورتوں میں تو آپ بھی نہیں عمل کرتے ہیں ایک آدمی ہے اس نے اپنی بیوی کو حیث میں تلاق دے دی کس میں دے دی آپ اس حیث کو شمار نہیں کرتے اگلے تین شمار کرتے ہیں تو یہ والا بھی حیث کچھ ہو گیا یا نہیں ہوا اور اگلے تین بھی ہوئے تو کتنے بن گئے ساڑے تین بن گئے تین سے مطلب زائد ہو گئے مولانا تو تین پر اب سلاسہ پہ عمل آپ کا بھی باقی نہ رہا اعتراض سمجھ میں آیا وہ کہتے ہیں اس سلاسہ پہ آپ کی نزدی کا عمل واجب ہے تو بات صورتوں میں تو آپ بھی عمل نہیں کر دے کہ وہ صورت جب حامد نے تلاق دی بیوی کو حیث کے اندر تو آپ کیا کرتے ہیں اگلے تین حیث شمار کرتے ہیں تو کچھ حصہ اس کا ہو گیا تو یہ تین سلاسہ سے زائد ہو گئے سلاسہ پہ عمل باقی نہ رہا کہتے ہیں اگلے تین حیث شمار ہوں گے تو سلاسہ پہ آپ بھی عمل نہیں جواب ہم دیتے ہیں مولانا جواب اول یہ دیتے ہیں کہ بات ہباری چل رہی ہے شرعی طریقے میں تلاق سلاق کے مولانا صحیح طریقہ جو ہے اور شرعی طریقہ کیا ہے تلاق کس کے اندر جی جائے توہر میں اور اس کے اندر ہمیشہ سلاسہ پہ عمل ہوتا ہے یہ تو طریقہ غیر شرعی ہے طریقہ ہی کیا ہے غیر شرعی ہے تو اس میں تو ضرورت کی بنا پر کیا کرنا پڑا ہمیں تین سے زائد حیث شمار کرنے پڑے تین سے زائد حیث کو کیا کرنا پڑا ضرورت کی بنا پر اور یہ تین سے زائد بھی ہم نے اس لیے کہ مولانا تاکہ سلاسہ پہ عمل ہو جائے تیسرا اگلے تین کیوں کی ہے مولانا تاکہ سلاسہ پہ کیا ہو جائے عمل ہو جائے اس لیے کہ تین سے زائد بھی ہو گئے تو مولانا مثلا ساڑھے تین ہے ساڑھے تین کے اندر تین موجود ہے یا نہیں موجود کمی کی صورت میں تو نقصان بہت نقصان کسی طرح عمل نہیں لیکن اگر زائد ہو جائے تو پھر بھی مولانا سلاسہ پر کیا ہو گیا عمل ہو گیا تو زیادتی کی صورت میں کوئی ایسا نقصانہ نہیں ہے کیونکہ ساڑھے تین پونے چار جتنا بھی ہو بن جاتا ہے تین سے زائد اس میں پھر بھی کیا موجود ہے درمیان میں دین تو موجود ہے سمجھ میں آیا اور یہ زائد ہمیں مجبوری کی وجہ سے کرنا پڑا ہوئی مجبوری یہ کہ حیث کی تجزی نہیں مولانا حیث کی تقسیم نہیں یاد رکھو جیسے باندی کا حکم آدھا ہے آزاد عورت سے آدھا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے طلاق العمت سنتانی باندی کی کتنی طلاقیں ہیں طلاق العمت سنتانی وعدتها حیثتانی اور اس کے عیدت کتنی ہے دو حیث ہیں دو حیث ہیں مولانا سمجھ میں آیا بھئی دو حیث ہیں تو دیکھو آپ آزاد عورت کی کتنی طلاقیں ہیں اور باندی کی کتنی ہونی چاہیے نصف ڈیڑھ ہونی چاہیے لیکن طلاق کی تجزی ہے طلاق تقسیم ہوتی ہے طلاق کو تقسیم نہیں ہوتی تو پھر ہم کیا کہا گیا کہ دو ہیں اس آدھے کو پورا کر لیا گیا دو ہیں اسی طرح مولانا نیس حدیث سے ہماری تائد بھی ہو گئی کہ باندی کی عیدتها حیثتانی اس کی عیدت کتنے ہیں دو حیث ہیں تو حدیث سے پتہ چل گیا کہ باندی کی عیدت حیث سے شمار ہوگی اور باندی کا حکم ہوتا ہے آزاد سے آدھا معلوم ہوا آزاد عورت کی عیدت بھی کس سے شمار ہوگی حیث سے اور وہاں دو اس لیے کہا گیا کہ مولانا حیث کی بھی تجزی نہیں تقسیم نہیں ہو سکتی کہ کب آدھا ہے اور کب آدھا نہیں ہے تقسیم نہیں ہو سکتی تو اس آدھے کو بھی تو ڈیڑھ حیث ہونا چاہیے تھا لیکن اس کی چونکہ تجزی نہیں تو اس کو پورا کر لیا گیا اور کیا کہا گیا اس کی عیدت کتنی ہے دو حیث ہے تو یہاں بھی اسی طرح خامن نے بیوی کو طلاق دے دی اس کی عیدت تیسرے حیث میں جا کر مثلا دیکھو اس حیث میں ایک شخص نے اپنے بیوی کو طلاق دی آدھا گزر چکا ہے کتنا آدھا باقی ہے یہ آدھا ہو گیا اگلے دو حیث پورے ہو گئے کتنے بن گئے اس سے اگلا تیسرا جو ہے جب آدھا گزر جائے گا مالانہ تو عیدت پوری ہو جائے گی عورت کے عیدت کیا ہو جائے گی لیکن طلاق حیث کی تجزی ہے جب تجزی نہیں ہو سکتی تو عیدت تو اس کی درمیان میں پوری ہو رہی تھی لیکن تجزی ہو نہیں سکتی تو ہم نے مجبوراں کیا کہا کہ تیسرے کو کیا کرے پورا کر لے مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھئی دوبارہ سن لو بھئی اچھی طرح سمجھ لو بھئی قرآن میں آیا ہے مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو تین قرآن تک روکے رکھیں اب قرآن سے کیا مراد ہے یہ لحظ مشترک ہے توہر میں بھی اور حیث احناف کس سے عیدت شمار کرتے ہیں حیث شوافع کس سے شمار کرتے ہیں توہر اور وہ توہر بھی شمار کرتے ہیں جس میں طلاق دی گئی احناف دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن میں لفظ سلاسہ آیا ہے اور سلاسہ ایک عدد معلوم ہے تین سے کم کو بھی تین نہیں کہتے تین سے زیادہ کو بھی تین نہیں کہتے اور یہ سلاسہ کا لفظ خاص ہے اور خاص عمل کرنا واجب ہے مولانا اور اس پر عمل تب ہی ہو سکتا ہے پوری طرح جب کہ قروع سے کیا مراد دیے جائیں حیث مراد دیے جائیں کیونکہ طلاق شرعی کیا ہے کس میں دی جائے توہر میں تو اگلے آنے والے تین پورے حیث شمار ہو جائیں گے اور سلاسہ پر عمل ہو جائے گا شوافع فرماتے ہیں کیا مراد ہے اس سے توہر مراد ہے مولانا توہر مراد ہے اور وہ اس توہر کو بھی شمار کرتے ہیں جس میں طلاق دی ہے مولانا ہم کیا کہتے ہیں اس صورت میں تو سلاسہ جو خاص ہے اس پر عمل باقی نہیں رہا اس لیے کہ دو اور توہر پورے ہوئے اور تیسرا جس میں طلاق دی تھی اس کا کچھ حصہ ہے مولانا اور وہ دلیل کس سے دیتے ہیں مولانا سلاسہ کی تا کو دلیل بناتے ہیں عدد کو مولانا دلیل کہتے ہیں یہاں تا آئی ہے اور یہ تا سلاسہ سے لے کر آشرہ تک یہ تا کس کے لیے آتی ہے مذکر کے لیے آتی ہے معلوم ہوا اس سے کیا تو قروع سے کیا مراد لیں گے دلیل یہ ہے دلیل کیا ہے کہ سلاسہ میں کیا آئی لہذا قروع سے کیا مراد لینا پڑے گا تو ہر مراد لینا پڑے گا اب اس کی دو صورتیں ممکن ہیں میں نے بتایا کہ وہ یا تو یہ کہنا چاہتے ہیں چونکہ قروع کا مانا مذکر والا کرنا پڑے گا قروع کا مانا کونسا کرنا پڑے گا مذکر والا کرنا پڑے گا کیونکہ سلاسہ کی تا کیا ہے مذکر کے لیے آئی ہے ہم کہتے ہیں نہیں بھئی مانا مذکر والے کی بات نہ کریں مذکر والا کرنا پڑے گا یا مونس والا کرنا پڑے گا کیونکہ یہ نحوی قانون ہے اور نحوی بحث کس چیز سے کرتے ہیں لفظوں سے کرتے ہیں مانا سے بحث نہیں کرتے اور لفظ قروع کیا ہے مذکر ہے تو اس لیے تعلائی گئی یا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قروع کا لفظ خود کبھی مذکر ہوتا ہے کبھی وہ بھی نحوی قانون کے مطابق بات کریں ہاں نحوی کس سے بحث کرتا ہے لفظوں سے لیکن یہی لفظ ہے کبھی مذکر ہوتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب یہ کس چیز کا نام ہو طہر کا تو طہر بھی مذکر یہ لفظ بھی کیا ہوگا قرآن بھی مذکر ہو جائے گا اور جب یہ حیض کے معنی یہ کس چیز کا نام ہو حیض کا نام ہو تو حیض مونس تو یہ قرآن بھی کیا ہوا مونس ہوا مالنا تو یہاں پر کیا آئی ہے مالنا قروع کے ساتھ تا آئی ہے معلوم ہو یہ کس کا نام ہے توہر مذکر کا نام ہے مولانا سمجھ میں آیا بھئی جواب بھی سمجھ میں آگئے بھئی اور پھر انہوں نے اعتراض کیا کہ سلاسہ آپ کہتے ہیں سلاسہ پہ خاص ہے اس پہ عمل کا نہ واجب ہے آپ بھی تو کبھی کبھی اس پہ عمل نہیں کرتے جیسے ایک شخص اپنے بیوی کو حید میں طلاق دیتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس حید کے علاوہ آگے پورے تین کیا کرے حید شمار کرے تو یہ تو تین سے زائد ہو گئے سلاسہ پہ عمل آپ کا باقی نہیں رہا ہم جواب دیتے ہیں ہماری بحث چلیئے کس طریقے کے اندر شرعی طریقے کے اندر اور شرعی طریقہ کیا ہے توہر میں طلاق دی جائے غیر شرعی طریقے کے اندر ہماری بحث ہی نہیں چل رہی نیز وہاں ہمیں مجبوری کی وجہ سے شمار کرنا پڑا مولانا کس کی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے اس لیے کہ مجبوری کی وجہ سے مجبوری کیا حید کی تجرسی نہیں اور اس شخص کے اس عورت کی عیدت تو کس میں ہو رہی تھی آگے آنے والا جو چوتھا حید تھا بھئی ایک میں طلاق دی اس کے بعد کیا دو پورے گزرے اور تیسرے میں جا کر مولانا تو پہلے میں سے بھی آدھا اور چوتھے میں سے بھی آدھا یہ کتنے بن گئے دین تو اس چوتھے کے نصف میں جا کر اس کی کیا ہو رہی تھی عیدت لیکن طلاق کی عیدت کی حیث کی تجرسی اور جب تجرسی نہیں تو مجبورا ہمیں کیا کرنا پڑا اس کو پورا ہی پورا شمار کرنا پڑا جیسے باندھی کی حکم کیا ہوتا ہے آزاد عورت سے آدھا ہوتا ہے آزاد عورت کی تین طلاقیں ہیں تو باندھی کیلئے کتنی ہونی چاہیے دیڑھ ہونی چاہیے لیکن چونکہ طلاق کی بھی تجرسی نہیں تو وہاں بھی کیا کرتے ہیں مولانا تو پورا شمار کرتے ہیں تو یہاں بھی مولانا تجرسی نہیں اور اسی تو مجبورا کیا کرنا پڑا پورا شمار کرنا پڑا سمجھ میں ہر حدیث میں نے آپ کو سنائی مولانا حدیث بھی یاد ہونی چاہیے آپ کو کیا ہے طلاق العمت سنتانی سا کے ساتھ طلاق العمت سنتانی وعدتها حیزتان نیز اس حدیث سے ہماری مزید تائید بھی ہو گئی مولانا باندی کے عزت کس کے ساتھ ذکر کی گئی حیز معلوم ہوا آزاد کی بھی کس سے شمار کرنی چاہیے حیز ہی سے شمار کرنی چاہیے توہر سے نہیں مولانا چلیے مولانا حادہو المرام اللہ علم بحقیقت القلم